اسلام علیکم دوستو میں ہوں سید علی اور آپ دیکھ رہے ہیں سب کچھ سیکھو یوٹیپ چینل دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کھیرے کے بارے میں رمضان میں سہریہ افتیاری میں کھیرہ کھانا کیسا ہے اور کیا ہمارے پیارے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھیرہ کھاتے تھے ساتھ ہی ساتھ دوستو ہم آپ کو بتائیں گے حضرت علی نے فرمایا پسینہ کیوں آتا ہے اور دوستو اس کے ساتھ ہم آپ کو بتائیں گے کی اللہ نے مچھر کو کیوں پیدا کیا اور ان سب کے ساتھ ہم آپ کو بتانے والے ہیں حضرت علی نے فرمایا اللہ نے ساپ کو کیوں پیدا کیا ہے یہ کٹنے اور مارنے والا ساپ اس سے بھلا کیا فائدہ ہے اللہ نے اس کو کیوں پیدا کیا سب کچھ بتانے والے ہیں بس آپ اس ویڈیو کو آخیر تک دیکھتے رہیے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے ویل آئیکن ضرور دبا دیں تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستو کھیرہ رمضان میں سہری کے وقت کھا لینا پیاس کی شدت سے راحت دیتا ہے اور کھیرے کو گرمی کے موسم میں رمضان کے مہینے میں کھانا بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہے دوستو ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کھیرے کو کھجور کے ساتھ کھایا کرتے تھے حضرت عبداللہ بن جعفر ربایت فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجوروں کے ساتھ کھیرے کھا رہے تھے ہمارے پیارے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دبا کے طور پر بھی کھیرے کو کھجور کے ساتھ کھایا ہے جو لوگ اکثر کمزور ہوتے ہیں وہ کھجور اور کھیرے کو ساتھ کھائیں یہ ان کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے دوستو کھیرہ سردرد کے لیے بھی بہت زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے اگر سر میں درد ہو رہا ہے تو کھیرے کے چھلکے کاٹ کر پیشانی پر رکھ لیجئے تو اس سے سردرد میں بہت زیادہ آرام ملے گا دوستو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں حضرت علی نے فرمایا پسینہ کیوں آتا ہے حضرت علی کی خدمت میں ایک شخص جو اپنے علاقے کا امیر انسان تھا وہ آیا اور کہنے لگا یا علی میں بیمار رہتا ہوں اللہ نے مجھے خوب دولت دی اچھا کھاتا ہوں اچھا پیتا ہوں لیکن یہ بیماریاں مجھ سے جدہ نہیں ہوتی کیوں بس یہ کہنا تھا تو حضرت مولا علی نے فرمایا کہ اے شخص جب حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی حضرت بیوی حووہ صلی اللہ علیہ جنت میں تھے تو نہ درد تھا نہ پسینہ تھا اور نہ تھکا بڑھ تھی لیکن جب بیوی حووہ اور آدم علیہ السلام نے اللہ کی نافرمانی کی تو اللہ نے ناراض ہو کر بیوی حووہ اور آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال دیا اور یہ فرمایا کہ ایک محدود وقت تک آدم ذات امتحان دیں گے اور جب وہ یہ ثابت کر سکیں کہ وہ جنت میں رہنے کے قابل ہیں یا دوزخ میں تو اسے اس جگہ سے نوازا جائے گا بیوی حووہ سے کہا کہ تو درد سے بچ جنے گی تاکہ آنے والے انسان یہ سمجھ لیں کہ زندگی کا اصل نام امتحان ہے اور حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ اے آدم تو اپنے پسینے کی کھائے گا پسینہ نکلنے سے جو گزہ سے انسان کو بیماریاں ہوتی ہیں وہ اللہ کے کرم سے پسینہ نکلنے سے ختم ہو جاتی ہیں اے شخص تمہارے پاس بہت دولت ہے تم کھانا کھاتے تو ہو لیکن اپنا پسینہ نہیں نکالتے تم محنت نہیں کرتے جاؤ جیسے تم کھانا کھاتے ہو ویسے ہی اپنے جسم سے پسینہ نکالنے کی عادت بنا لو دیکھنا تمہاری بیماریاں تم سے جدہ ہو جائیں گی دوستو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اللہ نے مچھر کو کیوں پیدا کیا دوستو آپ نے دیکھا ہوگا کہ مچھر بہت ہی زیادہ چھوٹا ہوتا ہے اللہ نے اس چھوٹی سی مخلوق کو بڑے بڑے راجاؤں کا تکبر یعنی گھمن توڑنے کے لیے پیدا فرمایا ہے جیسا کی نمرود نے حضرت عبرہیم علیہ السلام سے جنگ کرنے کے لیے کہا اور کہا کہ اگر تمہارے خدا کے پاس واقعی میں کوئی فوج ہو تو وہ اس فوج کو میرے مقابلے میں بھیجے چنانچہ جنگ کے دن نمرود اپنی فوج لے کر میدان میں آ گیا میدان میں کچھ اس قدر فوج تھی کہ سینکڑوں میل تک صرف سپاہی سپاہی نظر آ رہے تھے اس کے بعد حضرت عبرہیم علیہ السلام کو میدان میں بلوایا گیا اور نمرود نے آپ علیہ السلام سے کہا کہ اے عبرہیم میری طاقت کے آگے اب بھی ہار مان لو اور میری بیعت کر لو اور میری خدای کے قائل ہو جاؤ اور اگر تم اپنے خدا میں یقین رکھتے ہو تو اس سے کہو کہ وہ میرے مقابلے میں اپنی کوئی فوج بھیجے تو بس یہ سن کر حضرت عبرہیم علیہ السلام نے اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے اور کچھ اس لہجے میں دعا کی اے میرے معبود اے رب کریم بھیج دے اس کے لیے کوئی گمین چنانچہ اسی وقت آپ کی دعا قبول ہوئی اور اسی وقت خدا ملک العالم کا حکم صادر ہوا کہ پردائے کاف کی فلو بادیوں میں سے ایک مہین سراغ زمین کی طرف کھول دو اور بہاں سے مچھروں کو نکال دو اور ان سے کہو کہ تمہارا رزق معبود کے دسترخوان پر نہیں بلکہ نمرود کے میدان پر ہے اب جو مچھر میدان میں آئے تو ایسا لگ رہا تھا جیسے کی کالی اندھیری چھا گئی ہو سب طرف مچھری مچھر تھے اور وہ مچھر ساری فوج کو چاٹ گئے اور ایک لنگڑا مچھر نمرود کے ناک میں سے اس کے سر میں گھوس گیا اور اس کا دماغ کھانے لگا جب جب کوئی نمرود کا سر دباتا تھا تو اسے آرام ملتا تھا یہاں تک کہ اس کا درد کچھ اس قدر بڑھ گیا کہ اسے ایک پل بھی چین نہیں ملتا اور وہ یوں ہی بھوکا پیاسا تڑپ تڑپ کر ہلاک ہو گیا دوستو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ حضرت علی نے فرمایا اللہ نے سامپ کو کیوں پیدا کیا یہ بار بار کٹنے والا سامپ آخر اللہ نے اس کو کیوں پیدا کیا ایک شخص حضرت امام علی کی خدمت میں آیا اور ہس ہس کر کہنے لگا یا علی آپ علم کے شہر کا دروازہ ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی نہ ہر کسی چیز کو کسی نہ کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے اس میں انسان کا فائدہ ہوتا ہے لیکن یا علی آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ کٹنے اور مارنے والا سامپ جو جگہ جگہ فرتا رہتا ہے اس سے بھلا کیا فائدہ ہے اللہ نے اس کو کیوں پیدا کیا بس یہ کہنا تھا تو حضرت امام علی نے فرمایا اللہ اپنی بنائی ہوئی ہر چیز سے پیار کرتا ہے افسوس تو یہ ہے کہ جتنا اللہ قریب ہے انسان اتنا ہی اس کے کرم سے ناواقف ہے اے شخص اللہ نے سامپ کے موں میں زہر اس لیے رکھا تاکہ سامپ زور زور سے اپنے موہ سے ہوا نکالے اور اس ہوا کی بدولت فضاء میں جتنی ایسی بیماریاں ہوتی ہیں جو انسانوں کے لیے نقصان کا سبب بنتی ہیں وہ تمام بیماریاں ختم ہو جائیں اے شخص یاد رکھنا انسان کے وجود میں کچھ ایسی بیماریاں جنم لیتی ہیں جن کا علاج اللہ نے سامپ کے زہر میں رکھا ہے افسوس تو یہ ہے کہ انسان صرف وہ ہی جانتا ہے جو وہ جاننا چاہتا ہے موسیقی